اللَّذِينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وہ لوگ کہ اگر انہیں ہم زمین میں اقتدار دیں یہ کون لوگ ہیں جو ابتدا میں دین کی خاطر گھروں سے نکال دیئے گئے تھے اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ اب کیا ہے ایک وقت آیا اللہ کی مدد ساتھ ہوئی اللہ نے انہیں زمین میں قدرت دی اقتدار دیا اللہ کے اصل بندے وہ ہیں اللہ کے دین کی مدد کرنے والے تو وہ ہیں کہ جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیں تو وہ تکبر اور سرکشی کی روش اختیار نہیں کرتے بلکہ آجزی کی روش اختیار کرتے ہیں اسی لئے اقام السلات ان کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اپنی ذات پر بھی اور معاشرے میں بھی وَعَاتَوُ الزَّكَاةِ اور زکاةِ دیتے ہیں یعنی انہیں انسانوں کے حقوق کا خیال ہوتا ہے ان کی بھلائی کے لئے کام کرتے ہیں یہاں بنیادی طور پر ایک اسلامی فلاحی مملکت کے بنیادی خد و خال بتائے گئے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں وَنَهُوَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکتے ہیں وَلِلَّهِ آقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ کے لئے ہے آقِبت تمام امور کی یعنی تمام امور اللہ کے حکم سے تیپ آتے ہیں ہر بات کا مرجے اللہ کا حکم اور اسی کی تدبیر سے ہے ہر چیز اسی کی طرف پلٹتی ہے اب آپ دیکھئے کہ ان آیات پر اگر آپ ایک سیکوئنس میں نظر ڈالیں تو ایک ایسی تصویر ذہن میں اُبھرتی ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والے نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جن لوگوں نے اس بکار پر لبیک کہا ان پر سخت قسم کی آزمائشیں آئیں لیکن ان آزمائشوں میں انہیں صبر کا حکم دیا گیا صبر وہی کر سکتا ہے جس کے اندر آجزی ہو جس کے اندر خدا کا خوف ہو اس سارے امتحان میں وہ پورے اترے پھر اللہ نے ان کے دن پھیرے انہیں زمین میں قوت ملی انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانی کی تو اللہ نے بھی ان کی قدردانی کی اللہ نے ان کو زمین میں اقتدار دیا اقتدار پانے کے بعد وہ دوسروں پر چڑھ نہیں دوڑے بلکہ وہ تعلیم و تربیت جو اقتدار ملنے سے پہلے ان کی ہوئی تھی اقتدار ملنے کے بعد وہی تعلیم و تربیت ان کے ساتھ رہی اور انہوں نے پہلا کام کیا کیا کہ اللہ کے آگے جھک گئے اس سارے میں نظر کیا آتا ہے کہ مسلمان جنگ کیوں کرتا ہے اور مسلمان کا طریقہ زندگی کیا ہوتا ہے انفرادی زندگی ہو یا استماعی زندگی ذاتی زندگی ہو یا پھر سیاسی زندگی ہو ہر جگہ پر وہ اللہ کا بندہ ہی نظر آتا ہے اس کے اندر ایمان ہے آجزی ہے دین کی مدد کا جذبہ ہے اقتدار ملنے پر وہ عیش و عشرت میں مبتلا نہیں ہو جاتا تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ جس طرح اقتدار ملنے سے پہلے وہ بھلائیوں میں سرگرم تھا بھلائیوں کے لئے دوڑنے والا تھا اقتدار ملنے کے بعد بھی اس کا حال وہی رہا ذاتی زندگی میں نماز روزے کے علاوہ عمر بالمعروف اور نحی ان المنکر اور اجتماعی فلاح و بہبود کے لئے کوشہ ہو گیا یہ کام وہی اسلامی حکومت کیا کرتی ہے جس کی بنیادی تربیت اسلام کے ڈھنگ پر ہوئی ہو صرف نعرہ لگانے سے یہ تمام اوصاف پورے نہیں ہو سکتے جس طرح کسی امارت کو بہت سے مزدور مل کر بناتے ہیں اسی طرح ایک اسلامی حکومت کی امارت بھی افرادی قوت کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے جس افرادی قوت میں اخلاق اور تقویٰ ہو اگر ہم مسلمان ہیں تو آج کے دور میں ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی اور اللہ تعالی مسلمانوں کا دفاع کیوں نہیں کرتا تو سوچنے کی بات یہ کہ کیا ہمارے اندر وہ بنیادی خصوصیات اور بنیادی صفات موجود ہیں جن کی بنیاد پر اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالی نے فرمائے لیکن ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کیا ان صفات کے حامل ہیں ہم نے اپنے دین کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ محض نماز کا پڑھنا یا زکاة دینا اور بس اس سے آگے ہماری ذمہ داری نہیں جبکہ امر بالمعروف و نحی ان المنکر جہاں فرد کی ذمہ داری ہے وہاں اسلامی حکومت کی بھی ذمہ داری کہ وہ برائیوں کا صد باب کرے ان کی روک تھام کرے اور نیکیوں کو عام کرنے کے لیے وسائل کو بروے کار لائے آج ہمارے ہاں حکومتی سطح پر اس کا کیا انتظام ہے منکر کی یا برائی کی کونسی قسم ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود نہیں تو کیا منکرات کو ختم کرنا صرف پولیس کی ذمہ داری ہے پولیس کا کام تو جرم کرنے والوں کو پکڑنا ہے یہاں تو پہلے سے ہی صد باب کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ نوبت ہی نہ آئے